سرکار نے دیوالیا قانون میں ساتھ بڑے بدلاؤں کو کرنے کی منظوری دے دی ہے اس کے بعد کسی کمپنی کے دیوالیا پرکریہ میں جانے کے بعد وصولی کا پہلا دکار پینک کو کہا ہوگا دراصل احساس ٹیل کے معاملے میں ان سی ایل اے ٹی کے فیصلے سے مشکل خڑی ہو گئی تھی اس فیصلے میں سبھی لینداروں کو قریب ساٹھ فیزی کے حساب سے پیسہ واپس کرنے کی بات کہی گئی تھی لیکن اب سرکار نے ساف کر دیا ہے کہ وصولی پر پہلا دکار بینک کو کہا ہوگا قانون کے حساب سے بھی بینک کو فینائنشل کریٹر کا درجہ حاصل ہے اس کے بعد وصولی میں آپریشنل کریٹرز کا نمبر آتا ہے ظاہر ہے یہ بدلاؤں ہونے سے بینکوں کے ادھکار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے وہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ دیکھا گیا کہ 270 دن میں کوئی بھی پروسیس پون روپ سے کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا تھا وہ جو سی او سی تھی اس کے سامنے پرستوط نہیں ہو پا تھے سارے کے سارے اور کئی بار اینڈ مومنٹ میں کوئی نیا ریزولیشن پلان جو کی بیٹر تھا اس سی او سی او سی اور اس کمپنی کے لیے وہ آ جاتا تھا اس سے جو پروسیس تھا وہ ختم نہیں ہو پا رہا تھا اور ایک وائبل ریسٹرکچنگ آف دے کمپنی نہیں ہو پا رہی تھی جو ایک سی آر پی پروسیس کا پورا کا پورا اپجیکٹیو ہے اس کے ساتھ ہی سرکار نے صاف کر دیا ہے کہ دیوالیا پرکریہ میں جانے والی کمپنیوں کا مسئلہ تین سو تیس دنوں میں نپٹانا ہوگا کہ اندر کیبنیٹ نے انسولونسی اور بانکرپسی کورٹ سے جڑے سات سنشودھنوں پر اپنی مہر لگا دی ہے سرکار ان پرستاو کو سنسط میں منظوری دینے کے لیے پیش کرے گی جس کے پاس ہو جانے کے بعد اسے لاغو کیا جا سکے گا فیلال دیوالیا پرکریہ کو پورا کرنے کے لیے سبھی پکشوں کو 270 دن کا وقت ملتا ہے اس میں کانونی لڑائی اور دوسری سبھی نیایک پرکریہ شامل ہیں تین سو تیس دن کا وقت اس سے تیہ کیا گیا ہے کیونکہ کئی بار پروموٹرز آکرمہ دھنگ سے اپنے کیس کی پیروی کرتے ہیں اور کمپنی پر اپنا کنٹرول ختم ہونے سے روکنا چاہتے ہیں حالانکہ کئی ماملوں میں کافی وقت لگ جاتا ہے سنشوتھر نے فائنانشل کریٹرز اور اپریشنل کریٹرز کے ادھکاروں میں ساف ساف فرق بتایا گیا ہے فائنانشل کریٹرز ریسکیو پلان کے پکش میں ووٹ نہیں کرتے ہیں دیوالیا ہو چکی کمپنی کی ویلیو کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کی جائے گی اس کے ساتھ ہی گھر خریداروں کے ہیتوں کا ان بدلاو میں بھی خیال رکھا گیا ہے ان کے ادھکار بینکوں کے برابر ہی بنائے رکھے گئے ہیں اس سے پہلے کی سنشوتھر میں بدلاو کر کے گھر خریداروں کو فائنانشل کریٹر کا درجہ دیا گیا تھا ریل اسٹیٹ کے ماملے میں سرکار یہ خامی سمجھنے میں پہلے چوک گئی تھی جس کے بعد میں صدہ کیا گیا ہے تریشورل لیمٹ جو 66% تھا اگر ریل اسٹیٹ کی بات کریں وہ 51% پہ آ جائے گا کوئی ریزیلوشن پلان اپرو ہونے کے لیے اور جو ووٹنگ اور کر رہے ہیں انہی کو کاؤن کیا جائے گا یہ میرے خواہد سے بہت کرٹیکل ایمنٹ پرپوسٹ ہے اس کے علاوہ سی او سی پہ آئے گا پاورٹس کتنے کی وہ کس طریقے سے ڈسٹریبوٹ کریں جو بھی ریزیلوشن پلان اپرو ہونے میں پروسیڈ سرہیں گی جی پی انفرا کی مسئل پر سپریم کورٹ میں سنوائی کے وقت بھی سرکار نے دلیل دی ہے کہ آئی بی سی میں بدلاف سے آخرکار گھر خریداروں کو ہی فائدہ ہوگا سپریم کورٹ نے سرکار سے فسے ہوئے گھر خریداروں کے لیے کوئی ٹھوس یوجنا بنانے کے لیے کہا تھا سرکاری وکیل نے یونی ٹیک کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ سرکار اس کے بہانے سبھی فسے گھر خریداروں کے لیے ٹھوس نیتی بنانے پر کام کر رہی ہیں امید ہے کہ آئی بی سی میں بدلاف کے بعد اب سرکار لوگوں کو ان کے گھر دلانے پر کام کرے گی جس سے ہاؤزنگ فور آل کا مشن سب کے لیے حقیقت بن سکے گا